سلامتی صورتحال کی بھی مرکزی وزیر کا جب مکشمیر کا دورہ ہے اور ادھمپور نوردن کمانڈ میں جہاں پر مرکزی وزیر پہنچے تھے ان کی طرف سے بھی کچھ بڑی باتیں کہیں گئی ہیں اور آگے چل کا ڈاکٹروں کی بات کریں گے ارفان فازل امان صاحب جوائن کریں گے ادھمپور کے اندر بھی جہاں پر مرکزی وزیر پہنچے تھے اور منسٹر آف سٹیٹ فور ڈیفنس اجیب بھڑ انہوں نے لائن آف کنٹرول سے لے کر جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کا جائزہ لیا ہے افسران کی طرف سے ان کے سامنے بات رکھی گئی اور ان سب کے بیچ میں انہوں نے کہا کہ افواج کے پاس ہر طرح کی اختیارات ہیں کوئی بھی سیچویشن اس سے ٹیکل کرنے کے لئے تیاری ہے اور جو اپوائنٹمنٹ لیٹرز تھے وہ پچیس یوت کو اس وقت دیئے گئے کیونکہ روزگار ملی کی شروعات بھی افتداء وزیراعظم کی طرف سے کیا گیا تو مختلف ریاستوں اور یوٹیز میں وزرانے اپوائنٹمنٹ لیٹرز جو ہیں وہ ان نوجوانوں کو تھمائے لیکن ان سب کے بیچ میں بھارت کی طرف سے استقبال بھی کیا گیا ہے پاکستان کا گریلس سے باہر نکلنے کے لئے اور کہا کہ امید ہے کہ وہ تمام چیزوں سے ہٹ کر دہشتگردانہ جو سرگرمیاں ہوتی تھی یا ایسے لوگ ہیں جن پر الزامات ہیں جن کے وجہ سے پاکستان خود متاثر ہوا بدنام ہوا ہمیں امید ہے کہ وہ مزید اس طرح کے اقدامات اٹھائے اور جیسے گریلس سے باہر آنے کے لئے اس نے اقدامات کیے اسی سطح پر کام وہ آگے بھی جاری رکھے گا یہ ایک بڑا بیان جو ہے بھارت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے دوسری سرحدی علاقوں میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رہنے کے لئے جانکاری جو ہے وہ بریف کیا گیا ہے منسٹر آف ڈیفنس اجے بھڑ کو اور یہ اسی دورے کا حصہ ہے جو جنبیان جمکشمیر میں چل رہا ہے